یہ سمسی کے ببرکت جلالی اور زندہ نام میں آپ سبوں کو جو آج میری آواز سن رہے ہیں ان سبوں کو اسلام پہنچے میرا نام انیسما سمتاج ہے اور میں ایف جی چرچ نیوشک ریال سنیاری برانچ سے ہوں اور آج میں بائی امران اور ان کی وساطت سے آج میں جوشوی ٹیو میں خداون کے کلام کی تشہیر کے لیے یہاں پر موجود ہوں اور میں شکر گزار ہوں پسٹر تارک کا جن کی وساطت سے آج خداون کا کلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور میں انتہائی مشکور ہوں خداون کا جن جیس کی وجہ سے آج ہم سارے مل کر خداون کے کلام کی تشہیر کے لیے خداون کے کلام کو جگہ جگہ پھلا رہے ہیں آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خداون کے کلام میں سے زبور کی تیسری کتاب تہتروا زبور اور اس کی پہلی آیت کو خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے خداون کے کلام میں یہ آصف کا مضمور ہے خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس اسرائیل کی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے جو یہاں پر یعنی کا لفظ ہے یہ بڑا پرزور ہے کہاں گیا ہے کہ خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے اس کا مطلب ہے کہ جب اسرائیل جب یعقوب اسرائیل نہیں تھا تو وہ پاک دل نہیں تھا یعنی کہ جب خدا نے اس کو اسرائیل بنا دیا تب وہ پاک دل ہوا اگر ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خادم الدین اور بہت سارے لوگ یعقوب کو دھوکے باز بھی کہتے ہیں جب میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا تو میں آتشین بائبل کو پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میں نے جب اس کا مطلب دیکھا تو وہاں پر لکھا ہے ایڑی پکڑنے والا یعقوب کا مطلب کیا بتایا گیا ہے کہ ایڑی پکڑنے والا اور اس کا جو عام مطلب بتایا گیا ہے وہاں پر اس کو دھوکے باز کا لقبید دیا گیا ہے یعنی کہ دھوکہ دینے والا اس کا مطلب ہے کہ جب یعقوب اسرائیل نہیں تھا تب وہ دھوکے باز تھا اور ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں دھوکہ دہی موجود تھی ہم جب دیکھتے ہیں یکوب کی زندگی پر ابھی جب رب کا حاملہ ہے تو بیٹے اس کے پیٹ میں ہیں خداون کے کلام میں پدیش کی کتاب اور اس کا پچیسوں باب اور اس کی بائیسویں آیت میں لکھا ہے اور اس کے پیٹ میں دو لڑکے آپس میں مزہمت کرنے لگے تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں اور وہ خداون سے پوچھنے گئی خداون نے اسے کہا دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا یہ یقوب کی بڑی برکت تھی یقوب اس برکت سے واقف بھی تھا کہ خدا نے اس کو چنا ہے لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں یہ اس برکت کو حاصل کرنے کی تگو دو تھی اور ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس نے بھائی اپنے بھائی عیساؤ کو دھوکا دیا اس کو دال کے عوض تھوڑے سے کھانے کے عوض اس کا جو پیلوٹے کا حق ہے وہ لے لیا اس سے خرید لیا پھر ہم دیکھتے ہیں جب خداون کا بندہ ازحاق اپنے بیٹے عیساؤ کو برکت دینے کو ہے تو اس نے دھوکے سے وہ برکت بھی اس سے چھین لی اور اس کے لیے عیساؤ بے شک روتا ہے چلاتا ہے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ تیرے پاس ایک ہی برکت تھی مجھے بھی برکت دے لیکن اس نے اپنے دل میں تھان لیا کہ میں اب یقوب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جیسے ہی میرے باپ کے دن پورے ہو جائیں گے میں اس کو قتل کر دوں گا اور یہ بات اس کی ماں تک جب پہنچتی ہے اس کی ماں کو جب اس کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ میں ایک ہی دن میں اپنے دونوں بیٹوں سے کیوں ہاتھ دو بیٹھوں اور وہ یقوب سے کہتی ہے کہ میں آہ میں تجھے بھیجوں میں تجھے بھیجتی ہوں اپنے ماں مو لابن کے پاس چلا جا اور جب تک میں تجھے نہ کہوں وہاں رہنا ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں جب وہ لابن کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے وہ اپنے ماں مو لابن کے ساتھ رہتا ہے اور وہاں پر بھی وہ اس کی زندگی میں دھوکہ دہی اور کبھی وہ دھوکہ کھاتا ہے اور کبھی دھوکہ دیتا ہے اور اسی طرح وہ اپنے بہت ساری دولت کو اکٹھا کر لیتا ہے اپنے لئے بہت سارا مال اکٹھا کر لیتا ہے بہت سارا اپنے لئے مال و دولت بال بچے ساب کچھ اکٹھا کر لیتا ہے جو کہ وہ اس کی اپنی طریقے کار کے ساتھ تھی اپنے خیالات اپنی سوچ اپنی سمجھ کے ساتھ تھی وہ اس کو اکٹھا کر لیتا ہے جو کہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا تھا جب وہ اپنے مامو لابن سے واپس آ جاتا ہے تو وہ اس بات کا اس کو خیال تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے میں اس سے جدا ہوا ہوں میں نے اپنے بھائی کو کیسے ورگ لائے کیسے میں نے اس کی جو برکت ہے اس کو چھینہ تھا پھر وہ اپنے لئے سٹیٹیجیز کو بناتا ہے وہ اپنے لئے طریقے کار بناتا ہے جب ہم پدیش کی کتاب اور اس کا بتیسویں باب پڑھتے ہیں بتیسویں باب کی بائیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو جب وہ فنیل میں آ جاتا ہے جب وہ وہاں پر آتا ہے تو خداون کے کلام میں لکھا ہے اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیمیوں دونوں لانڈیوں اور گیارہ بیٹوں کو لے کر ان کو یبو کے گھاڑ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور سب کچھ پار بھیج دیا اور یاکوب اکیلا رہ گیا اور وہاں پر جب وہ یاکوب اکیلا رہ گیا اور اس نے جب پوری رات وہاں پر گزاری اور اگلی لکھا ہے اور پاو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص اس سے کشتی لڑتا رہا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک شخص جو اس سے ساری رات کشتی لڑتا رہا ہے وہ خداون اس سے کشتی لڑتا رہا ہے وہ ساری رات اس سے کشتی لڑا اور خداون کا کلام کہتا ہے کہ وہ غالب بھی آیا یہ یبو کا مقام ہے اور اگر ہم یبو کے معنی دیکھتے ہیں تو وہاں جو اس کے معنی ہے وہ ہے خالی کر دینا اگر ہم حسیہ کا صحیفہ پڑتے ہیں حسیہ کی کتاب کو کھولتے ہیں وہاں پر حسیہ بارمہ باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے ہاں وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا اور اس نے رو کر مناجات کی اس نے اسے بیتل میں پایا اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے وہاں وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا اور یہ بات اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور لکھا ہے اس نے رو کر مناجات کی اس کا ہم مطلب لیتے ہیں کہ جب وہ فرشتے سے کشتی لڑ رہا ہے وہ رو کر مناجات کر رہا ہے شاید وہ اپنے گناہ پر پشمان ہے شاید وہ اپنے بھائی کے ڈھر سے بھی پشمان ہے خدا سے وہ بات کر رہا ہے اے خداون میں نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہے اب ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دے اور میرا جو سارا مال ہے وہ مجھ سے چھین لے میرے بال بچوں کو قتل کر دے اور رو رو کر خداون سے مناجات کر رہا ہے وہ خداون سے گڑ گڑا کر مناجات کرتا ہے خدا سے اپیل کر رہے خداون اسے بچائے اور جیسے ہی ہم یہ بھوک کے معنی دیکھتے ہیں وہ معنی کہیں امٹی کر دینا یا اپنے آپ کو خالی کر دینا اور میں یہاں پر سمجھتا ہوں اس نے رو رو کر اپنے آپ کو خالی کر دیا اور ساری رات مناجات کی خداون کی حضوری میں مناجات کرتا رہا ہے اور جب اس نے مناجات کی اپنے آپ کو خالی کر دیا تو خداون کا کلام کہتا ہے پاو پھٹنے پر اس فرشتے نے خدا نے اسے کہا اب مجھے جانے دے کیونکہ پاو پھٹ چلی ہے اور وہ اب یہ جو کشتی ہے یہ کشتی نہیں رہی اب یہ برکت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ خداون سے کہتا ہے خداون جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے نہیں جانے دوں گا اور یہاں پر جب اس نے اپنے آپ کو رو رو کر خالی کر دیا ہے اس کا دل پاک ہو چکا ہے تو وہ کہتا ہے خدا اس سے سوال کرتا ہے بتا تیرا نام کیا ہے اور وہ وہاں پر اقرار کرتا ہے کہ میرا نام یاکوب ہے جس کا مطلب دھوکے باز ہے اس نے اقرار کیا کہ میں دھوکے باز ہوں میں نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہے مامو کو دھوکہ دیا ہے اور مختلف طریقے سے دھوکے دہی سے میں نے بہت ساری دولت اکٹھی کر لی ہے میں سمجھتا ہوں جب اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تو خداون نے اس کے دل کو پاک کر دیا اس لیے زبور نویس کہتا ہے بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے جب تک یاکوب یاکوب تھا وہ پاک دل نہیں تھا وہ دھوکے باز تھا لیکن جب اس نے رو رو کر مناجات کر کے آپ نے آپ کو خالی کر دیا تو خدا نے اس سے کہا اب بتا تیرا نام کیا ہے وہ کہتا ہے میرا نام یاکوب ہے وہ کہتا ہے آئندہ سے تو یاکوب نہیں بلکہ اسرائیل کہلائے گا اس لیے خداون کا بندہ زبور نویس یہاں پر کہتا ہے بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے یاکوب نے اپنے آپ کو خالی کر کے اپنے دل کو پاک کر لیا اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں دھوکے باز تھا اب وہ اس کو برکت مل گئی ہے کہ تو اسرائیل ہوگا اور اسرائیل کا مطلب ہے جس نے خدا کے ساتھ کشتی کی اور غالب آیا آج یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے آج بھی جتنے لوگ پاک دل ہیں خدا ان پر بھی مہربان ہے جیسے طرح وہ اسرائیل نے یعنی یاکوب نے اپنے آپ کو پاک کر کے اسرائیل کا لقب لے لیا پاک دل ہونے کا لقب لے لیا آج ہمیں بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا پاک دلوں پر مہربان ہوتا ہے اس سے پہلے کہ پرانے اہدنامے میں ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں اسرائیل کے لیے لکھا ہے کہ پاک دل ہیں اگر ہم یعنی سمسی کی بات پڑھتے ہیں یحنی کی انجیل پہلے باب میں اور وہاں پر جب نتن ایل یعنی سمسی کے پاس آتا ہے اور نتن ایل کو جب یعنی سمسی نے دیکھا ہی تو اس کے لیے یعنی سمسی نے کہا بے شک فیل حقیقت یہ اسرائیلی ہے اور اس کے دل میں مقر نہیں ہے یعنی کہ یہ اسرائیلی ہے اور یہ پاک دل ہے اسرائیل کے لیے خدا پاک دل کہتا ہے خدا نے اسرائیل پر مہربانی کی اور اس کو اپنی ایک قوم ہونے کے لیے چن لیا اس پر مہربان ہو گیا کیونکہ وہ پاک دل ہو گیا تھا آج ہمیں بھی پاک دل ہونے کی ضرورت ہے بے شک ہم جتنی مرضی خدا کی خدمت بھی کر لیں جتنا ہم مرضی خدا کے ساتھ بھی چل لیں اگر ہماری زندگی میں یعقوب جیسی خصلت موجود ہے اگر ہم خداون کے ساتھ چلتے بھی رہے ہماری زندگی میں یعقوب جیسی آدات موجود ہیں تو آج پاک دل ہونے کی ضرورت ہے خداون کا کلام کہتا ہے کہ خداون یہ سمسی ایک دن پاک لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا اگر ہم پترس کا خط پڑھتے ہیں پترس کا خط اس کا پہلا باب ہے اور پندرمی آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں خداون کے کلام میں لکھا ہے جیس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو یعنی خداون کی جب ہم خدمت کر رہے ہیں خداون کے ساتھ چل رہے ہیں خداون نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں بلایا ہے تو اس کا ایک ہی حکم ہے کہ اپنے پورے سارے چال چلن میں پاک بننا ہے کیونکہ خدا پاک دلوں پر مہربان ہے جیس طرح اسرائیل پر وہ مہربان ہے آج وہ چاہتا ہے کہ آج کلیسیہ بھی پاک بنیں جب کلیسیہ پاک بنیں گی جب وہ اس کو لینے کے لیے آئے گا تو کلیسیہ جب پاک ہوگی جب کلیسیہ کے لوگ پاک ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی ان پر مہربان ہو جائے گا کیونکہ خداون کا کلام کہتا ہے خدا پاک دلوں پر مہربان ہے اور یہ مہربانی یہ ہے کہ جب یہ سمسیہ آئے گا تو وہ کلیسیہ کو اپنے سات آسمان پر لے کر جائے گا اور ان لوگوں کو لے کر جائے گا جو پاک دل ہیں کیونکہ خداون کا کلام کہتا ہے پترس کے وسیلہ سے ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جیس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو ہمیں پاک بننے کی ضرورت ہے اگر ہم پاک دن نہیں ہیں ہمیں پاک بننے کی ضرورت ہے آج خداون کا کلام ہمیں پاک بننے کے لئے کہتا ہے لیکن ہمیں سوچنا ہے ہم کیسے پاک بنیں پاک بننے کے لئے صرف ایک ہی بات موجود ہے خداون کا کلام اسی خط میں کہتا ہے کیونکہ یسو مسیح کا خون یعنی اس کے بیٹے یسو مسیح کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے جب ہم یسو مسیح کے خون کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو یسو مسیح کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے آج ہمیں پاک بننے کی ضرورت ہے اگر ہم پاک نہیں بنتے تو شاید خدا ہم پر مہربان نہ ہو آج ہم دنیا داری کی بات بھی کرتے ہیں جو لوگ پاک دل ہیں پاک نیت پاک دل کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں جہاں ہم وہ کام کر رہے ہیں پاک دل کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں تو جو ہمارا معاشرہ ہے لوگ ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم پر مہربان ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہ لوگ بڑے اچھے ہیں یہ پاک دل میں ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے جس طرح یہ سمسی نے ناتنیل کے بارے میں کہا بے شک یہ فلحقیقت یہ اسرائیلی اور اس کے دل میں کوئی مکر نہیں ہے یہ لوگ جن میں ہم کام کر رہے ہیں جس جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں اگر ہمارے دل میں کوئی مکر ہے اگر ہمارے دل میں کھوٹ ہے اگر ہمارا دل پاک نہیں ہے تو وہاں پر ہمارا کوئی ٹھکارہ نہیں ہوتا وہاں ہم سے نکال دیا جاتا ہے وہاں ہمیں آؤٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر ہمارا دل پاک ہے ہم پاک دل کے ساتھ بغیر کسی لہلچ کے بغیر کسی ایسی بات کے ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں پاک نیت کے ساتھ پاک دل کے ساتھ تو ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے باؤس ہیں یا ہمارے جن میں ہم کام کر رہے ہیں تو ہم پر وہ مہربان ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس اپریسیشن کو ہم لے لیتے ہیں جس کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں یہ خاص مہربانی معاشرے کے لوگ ہم پر مہربان ہو جاتے ہیں تو کیا جب یہ دنیا دار لوگ پاک دلوں پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا ہمارا خدا وہ انسان پر مہربان نہیں ہو سکتا ہوگا کیونکہ اس کے اقلام میں لکھا ہے کہ خدا پاک دلوں پر مہربان ہے عزیزوں آج ہمیں پاک دل ہونے کی ضرورت ہے ہم کیسے پاک ہوں خداون کا اقلام کہتا ہے کہ یہ سمسی کے خون کے وسیلہ سے ہمارے ہم پاک تھے سکتے ہیں خداون کا اقلام کہتا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں جب ہم یہ سمسی پر ایمان لاتے ہیں جب ہم یہ سمسی میں شامل ہو جاتے ہیں یہ سمسی کے خون کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہم پاک پھہر جاتے ہیں خداون یہ سمسی کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے آزاد کرتا ہے رہائی بخش دیتا ہے لیکن آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیا میں پاک دل ہوں کیا میری زندگی میں پاک دل موجود ہے خداون کا کلام کہتا ہے کہ پاک بنو جیس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے بے شک ہماری زندگی میں ہم سوچتو رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں اگر ایسی ہی باتیں موجود ہیں جیس طرح یقوب کی زندگی میں موجود تھی وہ جانتا تھا کہ خدا اس کو برکت بخشتا ہے خدا اس کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں ایسی باتیں موجود تھی اس کو پاک ہونے کی ضرورت تھی اور اس نے یہ بھوک کے مقام پر اپنے آپ کو رو رو کر خالی کر کے پاک دل حاصل کر لیا اس لئے خداون کا بندہ زبور نویس اس کے لئے کہتا ہے بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے آج ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاک دل حاصل کریں ضرورت ہے کہ ہم پاکیزکی کی طرف آئیں اپنے سارے چال چالن میں پاک بنیں تاکہ جب ہمارا خداون ییسو مسیح کلیسیا کو لینے کے لئے اس زمین پر آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے والے بنیں کیونکہ وہ پاک دلوں کو اور اس نے یہ رشنم میں لے کر جائے گا جو پاک دل ہوں گے اس لیے پاک بننے کی ضرورت ہے آج میرے یہ آپ سب کو جو میری آواز کو سن رہے ہیں یہ چیلنج ہے کہ آئیں ہم پاک بنیں اپنے پورے سارے چال چالن میں پاک بنیں اگر ہم پاک بنیں گے تو ہمارا خدا جس جو اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہم سے ضرور پورا کرے گا وہ ہم پر مہربان ہوگا وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا کیونکہ خداون کے قلام میں لکھا ہے یہ سمسی نے آسمان پر جاتے وقت کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوں میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور اس جگہ پر وہ جائیں گے جو پاک دل ہیں کیونکہ خداون کے قلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے یہ انسان کی جو دارینا خواہش تھی خداون کو دیکھنے کے لئے وہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پاک بنیں جب یہ سمسی ہے اس کو ہم جب دیکھیں گے پاک دل ہونے کے لئے ہو کر اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے آئیں سوچیں اور خیال کیجئے کیا میری اور آپ کی زندگی ایسی تو نہیں ہے میری اور زندگی میں کوئی مکر تو موجود نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات تو موجود نہیں ہے جیسے میں آج پاک بننے کی ضرورت ہے آئیں پاک بنیں اس کو چھوڑیں یہ سمسی کے خون کو اپنے اوپر لے لیں اور پاک بنیں کیونکہ یہ سمسی پاک لوگوں کو لینے کے لئے آ رہا ہے پھر سے میں شکر گزار ہوں پاسٹر تارک جون کا جن کی وساطت سے آج میں خداون کی کلام کی تشہیر کے لئے ایس جگہ پر موجود ہوں میں شکر گزار ہوں جوشوائی ٹی وی کا اور سارے ٹیم کا جس نے آج مجھے مدعو کیا تاکہ میں خداون کے کلام کو شیئر کر سکوں یسو مسی کا شکر گزار ہوں مسی کے نام سے آمین